ہم لوگ یہاں پہ بڑے مسارت کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس بات کا آنونسمنٹ کر رہے ہیں کہ جس حساب سے ایک ماحول بنایا جارہا کہ مسلمانوں کے لئے تعلیمی سرگری میں مشکلات پیدا کی جاری اس کے ہماری طرف سے بھی کوئی ردے مہل ہونا چاہیے جو پڑے لکھے مسلمان ہیں تیلین جانتے ہیں راستہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انحالہ سے نمتا جائے اسی کے پہلے قدم اٹھاتے ہوئے ہم لوگ پی وی جی ایڈیوکیشنل اکاڈیمی کے انڈر میں جو کہ چودہ سال سے ہم لوگ بہترین نتائج دے رہے ہیں مسلمان بچوں کے لئے اب اسکول کا بھی لانچ کر رہے ہیں تاکہ بچے کسی بھی میدان میں کمزور نہ رہے چاہے وہ دنیوی میدان ہو چاہے دینوی میدان ہو دونوں میں یہ لوگ پور جوش طریقے سے حصہ لیں اور قوم کے لئے ایک بہترین سرمایہ بنیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم جانتی ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے مولڈ کریں اور کس طریقے سے انجینئر انجینئرنگ کی راہ راستے ہموار کریں نیٹ کا راستہ ہموار کریں جی ایمینز کا ایسے کئی کارنامے ہیں ہزاروں کارنامے ہیں جو ہم لوگ آج تک کرتے آ رہے ہیں اور پبلک سیٹی اس لئے زیادہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ بنیں لیکن اللہ تعالیٰ جو آج وہ چیز موقع لا دیا کہ ہم کھل کر سامنے آنا پڑا ہم ہی ہیں پی وی جی ایڈیوکیشنل اکاڈمی جو ایک حرصے سے خاموش محنت کرتے جا رہے تھے لیکن اللہ پاک نے آج کچھ لوگوں کی حمد افضائی سے یہ لانچ کرنے کا موقع بنا آج کا انویلڈے کا فنکشن کا مقصد تھا کہ ہم ہماری جو صلاحیت آنا ٹیم ہیں مضبوط ٹیم ہے ٹیچرز کی یہ ٹیچرز کی ٹیم کو لوگوں کے سامنے روبرو کیا جائے آخر یہ کون سے جادوگر ہے جو بچکن زہن مدرسے کے بچے کم ایوریج جو کہلاتے تھے آج سٹارز کہلہ رہے ہیں آسٹریلیا، کینیڈا، آمیرکا کئی ممالک میں ہمارے نام کی جھنڈے گاڑ رہے ہیں بچے ویل سیٹلڈ ہیں الحمدللہ ایسے کئی گورنمنٹ اپلائیس ہیں کئی ڈاکٹرز ہیں کئی کونسٹیبلز ہیں کئی ایسائیس ہیں بہت سارے کارنامے ہیں ہمارے انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھائیں ہمارے ایسا تیزہ کو ہم احمد افضائی کیلئے انوال ڈے کیے تھے اس میں پیرنٹس بھی بہت سارے مسارت کا اظہار کریں اور پہنچے ہماری احمد افضائی کیے الحمدللہ گرانڈ سیکسسفل رہا آپ سب سے اجازت چاہتے ہوں اسلام آگے آج یہ جو انوال ڈے سیلیبریشن سیاں منایا گیا ہے رشید کمشنال میں ٹی وی جے انسٹیٹوشن کی جانب سے تو اکثر ہم ہماری جو انجیو ہیں ننی گلہری فانڈیشن تو اس کے ذریعے سے بھی ہم کئی مدرسہ ڈراؤپ آؤٹس دو اور ایڈیوکیشن سیکٹر میں جو بچوں نے تعلیم چھوڑ دی تھی ان کو جب ان کے ساتھ جوڑا تو یہاں پر ان کی شخصیت میں تقدیل ہی آئی بے بنا وہ لوگ آگے بڑھے تو میں مبارک بات دینا جاؤں گا ڈیریکٹر جناب زائد صاحب کو جن کی متقل کوششوں کاویشوں اور ایک لگاتار محنت اور جسپجو کے ذریعے سے آج جو بچے تعلیم چھوڑ چکے تھے ان بچوں کو بھی تعلیم کا زیور مل رہا ہے اور وہ اس کو ہتھیار بنا کر زندگی کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک اور بار میں آپ کے چینل کے ذریعے سے میں تمام ویور سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر والے بچے نظر آئیں انہیں ایک ایسے ادارے سے جوڑیں جو ان کو ان کی صلاحیتوں کو بھار سکتا ہو ان کو آگے زندگی میں بڑھا سکتا ہو اور آخر میں میں میڈیا پارٹنرز کا بھی میں بے حد شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس پرگرام کو کوریج کیا ہے اور میں بات کرنے کے لئے ہمیں موقع دینے کے لئے میں آپ تمام میڈیا پارٹنرز کا بہت شکریہ آدھا کریں دریہ دجلہ کو پار کر کے دوسرے طرف ایک مالکہ ہونا تھا ایک لڑائی ہونا ہی تھی لیکن دشمنوں نے اس دریہ کو پار کرنے کے کن کو توڑ دیا اس لئے سارے ازباب چھین لیے ان تک پہنچنے کے تو یہ بہت اہم واقعہ ہے اس کو میں آج کے حالات سے جوڑنے کی کوشش کروں تاکہ میں جو کہنا وہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو جب اس کن کو توڑ دیا تو اب صحابہ کے سامنے سے دریہ ہے اب دریہ میں کھوٹ کے مرنا ہے دشمن تک ہم پہنچ نہیں سکتے تو حضرت سعاد کی ناپی بخاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں انہوں نے صحابہ کو دیکھا کسیر جماعت ہے لگ بھٹ تیس ہزار کا لشکر ہے صحابہ سے کہا کہ دال دو اپنے دھوڑے دریہ کے اندر پانی کے اوپر گھوڑے چلتے رہے اور یہ صحابہ کی آمد کو دیکھ کر دشمنوں نے کہا کہ ان کے زبانوں سے نکلا کہ دیو آمد دیو آمد یہ تو کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ ایک عجیب مخلوق پانی پہ چلتے پہ آرہی ہے پانی جو پر ان کے گھوڑے چل رہے ہیں تمہیں رہے دوسروں یہاں پہ ایک چیز اس کو اللہ ساٹھheen دیکھنٹ روز 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 م کہ چکم م جا م تو دیکھیں کہ ان کے پر کچھ طرح ہمیں کس طرح سے کچھ کرتے ہیں اور کیا ہوں وہ کہتے ہو سی ڈان کی پچھ کے چھوڑ سی سورے جو جو ملتا ہے